نارگڑ کا قلعہ نارگڑ کا قلعہ راجستان کی راجدانی جائیپور میں استعت تھے جو کئی انگنت مہلا اور سندر اتیازی کے امارتوں میں صحیح ہے جو اس زیر کے ساندار اور اس مرد اتیاز کو بتاتا ہے ناجوک نکاسی اور پتر کے ساندار ورک کے ساتھ نارگڑ کا قلعہ ایک اب بیدی درگ ہے جو آمیر قلعہ اور جائیپور قلعہ کے ساتھ ملا کر جائیپور شہر کو مجبوط رکھ سک کے روپ میں کھڑا ہے اور جو بھی پریٹیک جائیپور گھومنے کے لیے جاتا ہے وہ اس اتیازی قلعہ کو دیکھیں بینا نہیں رہ سکتا ہے اور دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چنل کو سسکرائب کر لیجیگا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیگا چلیے دوستو نارگڑ کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری دیتا ہوں نارگڑ قلعہ کے اتیاز کے بارے میں یدی ہم بات کرے تو کئی ماہ تو پھن اتیازی گھڑناوں کے دھیروں کے ساتھ شنیت نارگڑ کا قلعہ کو جائپور شہر کے سنستا پک مہاراجہ سوئی جے سنگھ نے 1734 میں بنویا تھا اس قلعہ کا استعمال گریموں میں محل کے روح میں کیا جاتا تھا اس قلعہ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس قلعہ کے لمبے اتیاز میں کبھی حملہ نہیں ہوا علنگی یہ قلعہ 28 سدابدی میں ماراتھا زینکوں کے ساتھ سندھیوں پر استرکسر کرنے جیسی پرموک اتیازی گھڑناوں کا استعمال راہ اس قلعہ کو 1857 کے سپائی ودرو کے دوران کئی ہیرو بھی لوگوں کو آشری دینے کے لیے بھی جانا چاہتا ہے ورس 1868 میں جب راجہ سوہی رام سنگھ نے نارگڑ کے قلعہ کی بھیتر محل کی ایک سنیننی بنائی تب یہ پہلے سے جینو دوار سے گجرا تھا نارگڑ کا قلعہ رنگ دیبا چنتی اور سود دیسی رومانس جیسی کئی فلموں کی سٹیں گیا پر ہوئی تھی اور اس قلعہ کو سوہی راجہ مان سنگھ نے اپنے رانیوں کے لیے بنویا تھا لیکن راجہ کے موتیوں کے بعد نارگڑ قلعہ کو بھوتیا کا جانے لگا تھا لوگوں کا ماننا ہے کہ اس قلعہ میں راجہ کا بھوت رہتا ہے یہاں گستانیوں لوگوں کے انشدار یہاں پر ایک دم سے تیج وائے چلنے لگتی ہے اور کئی بار درباجے کی کاس ٹوٹ کر گھر جاتے ہیں یہاں کبھی کبھی ایک دم سے گرمی اور ایک دم سے ہنڈ محسوس ہونے لگتی ہیں قلعہ میں جانے والے کئی لوگوں کو کچھ عجیب سیجو کا احساس ہو چکا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس قلعہ کے پنرستاپن سنگٹن کے مالک کو اپنے گھر میں رہشی میں طریقے سے مارا ہوا پایا گیا